مطروفہ وقف املاک بورڈ میں ساتھ 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 نجائز بھرتیوں کا معاملہ اعتصاب عدالت میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سماہ تاج ہوگی عدالت آصف آشمی پر فرد جرم آئیت کر چکی ہے آصف آشمی سمیت نومل زمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا شباز شریف کی درخواست زمانت جسس ملک شہزاد اور جسس وقاس روف مرزا درخواست زمانت پر سماعت لاہور ہائی کورٹ میں کریں گے ہائی کورٹ نے شباز شریف کے خلاف دو مقدمات میں ڈی جی نیپ سے جواب طلب کر رکھا ہے وزیراعلا پنجاب کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے کاف لیگ کی حکومت کو یقین دہانی مشیر وزیراعظم نائم الحق کہتے ہیں تحریک انصاف اور کاف لیگ میں کوئی اختلاف نہیں افواہیں دم توڑ گئیں اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا حلیف بن کر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے چودری شجاعت حسین کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے چودری شجاعت حسین نے کہا کہ عمران خان ملک کی اہم ضرورت ہیں ہم نے اکٹھے چلنے کا عہد کیا ہوا ہے اکٹھے چلیں گے نیب کے خلاف کاروباری افراد کی شکایات مل رہی ہیں قومی اتصاب بیورو تیس روز میں پیصلہ کرنے کا مجاز ہے انصاف کی فراہمی میں تاخیر قوم کے مفاد میں نہیں دوسری جماعتوں سے مل کر نیب میں اصلاحات تیار ہیں قائمہ کمیٹیوں کے لیے شہباز کو سربراہ پی اے سی بنانا پڑا مشیر وزیراعظم نئے ملحق کی میڈیا سے گفتگو اول پاکستان حج فورم ایسوسییشن سستہ حج پیکیج لے آئی حکومتی پیکج سے اکسٹھ ہزار کم لینے کا اعلان ایسوسییشن تین لاکھ پچھتر ہزار میں حج کرائے گی حکومت چار لاکھ چھتیس ہزار روپے وصول کر رہی ہے حکومت کی حج پالیسی خاص طبقے کو نوازنے کے لیے بنائی گئی حج فورم ایسوسییشن کے صدر آدل بٹ کی گفتگو سہت کے نام پر خزانے کو کروڑوں کا ٹیکا شہباز حکومت کا ایک اور میگا سکینڈل بے نکاف ماں بچہ سہت پروگرام میں 110 کروڑ روپے کی خرد برد کا انکشاف عدویات کی فراہمی کے لیے ٹی سی ایس کو غیر قانونی ٹھیکا دیا گیا اہم دستاویزات لاہور نیوز سامنے لے آیا کہاں جائیں علاج کہاں سے کروائیں شیخ زیادہ سپتال کی لیے تو ٹرپسی مشین خراب گردوں میں پتھری کے مریضوں کا کوئی پرسانے حال نہیں لواہے کے ان اپنے پیاروں کو مہنگی لیبارٹریز اور کلینکس لے جانے پر مجبور سپریم کورٹ کے حکم پر زلہ انتظامی این ایکشن لیز والے چوبیس پیٹرول پمپس سیل کر دیے گئے پمپ مالکان کو پیٹرول پمپس پر لگی اپنی منقولہ اشیاء اتارنے کی ہدایت پیٹرول پمپس پر پیٹرول بند ہونے کی تحریر کے بینرز لگا دیے گئے سیل پیٹرول پمپس کے پندرہ اپریل کو نلامی کروائے جائے گی بی سی لاہور ملک میں انسانی حقوق کی علمبردار اور معروف قانون دان آسمہ جانگیر کو بچڑے ایک سال بید گیا آسمہ جانگیر انسانی حقوق کمیشن کی سربراہ کے ساتھ ساتھ پاکستانی سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کی صدر بھی رہی آسمہ جانگیر کو اقوام متحدہ میں انسانی حقوق دو ہزار اٹھارہ کا ایبارڈ بھی دیا گیا آسمہ جانگیر کو گزشتہ برس فروری میں خالق حقیقی سے جاملی بیجلی چوری کے خلاف نیجی شعبے کی خدمات لینے کا فیصلہ نیجی شعبے کو میٹرنگ بلنگ اور بل جمع کرنے کا اختیار ہوگا زیادہ لائن ڈاوسیز اور چوری والے فیڈرز کے معاملات نیجی شعبے کو دیے جائیں گے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سفارش پر اقدامات شروع پیپکو کا پلان کو حتمی شکل دینے کے لیے تقسیم کار کمپنیوں کو اقدامات کا حکم پنجاب پولس میں افسران کی اکھار پچھار سلمان احمد سلطان رانا ڈی آئی جی ٹریننگ تایونات محمد انام غنی ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب مقرر فیاض احمد کو ایڈیشنل ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب لگا دیا گیا کسٹمز انٹیلیجنس اکام کی اچھرا شاہ جمال موڑ پر کاروائی ستارہ کولیکشن سینٹر کے گودام پر چھاپا کروڑوں روپے کا سوفوں اور پردوں کا سمگل شدہ کپڑا زبط کر لیا شہر میں ڈاکو راج برقرار جیا موسا کے علاقے محبوب پارک میں ڈکیتی کی واردات دو ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل موبائل اور نکدی لوٹ کر فرار ہو گئے واقعے کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول پاکستان کرکٹ بورڈ میں سیاست کی وجہ سے بہت نقصان ہوا مثالی ادارہ بنانے کے لیے آئین کا جائزہ لیں گے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم نہیں کریں گے چیئرمنٹ پی سی بی احسان مانی کا اعلان بولے پی ایس ایل فور میں پینتالیس غیر ملکی کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے دورہ پاکستان کے لیے بات چیت ہو رہی ہے احسان مانی اور امڈی وسیم خان چانہ آگاہ کرنا آپ کو شہر بھرک اکران نے کہا انگلینڈ میں زیادہ تنخواہ تھی لیکن پاکستان ترجیح ہے جامعہ نیمیہ کے زیر اتمام تحفظ ناموس رسالت سیمینار ڈاکٹر راغب نیمی چیئرمن کل مسالک بورڈ مولانا آسم مخدوم تحفظ ناموس رسالت محاس کے صدر رضا مصطفی نقشبندی علامہ نصیر الدین چشتی مفتی محمد حاشم اور دیگر علماء کرام کی شرکت ڈاکٹر راغب نیمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے نام پر سیلیکشن کیوں جمہوریت میں ہر کسی کو بات کرنے کا حق حاصل ہے دینی معاملات پر مساجد اور مدارس کو ایک ہونا پڑے گا اور ریڈیو ٹی وی کے معروف فنکار کازی واجد کو ہم سے بچھڑے ایک برس بیت گیا کازی واجد نے پچیس برس تک ریڈیو پاکستان کو اپنی صداکاری سے اس سہر میں جکڑے رکھا ساٹھ کی دہائی میں ٹیلی ویژن سے منسلک ہوئے اور انگنت کردار ادا کیے کازی واجد گیارہ فروری دوہزار اٹھارہ کو دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے کراچی میں خالق حقیقی سے جاملے